کانسٹی پیشن یعنی کہ کبز جو بھی چیز ہم کنزیوم کرتے ہیں کھاتے ہیں وہ ہمارے سٹومک میں سٹور ہوتا ہے ہمارا سٹومک اس فوڈ کو ڈائیجسٹ کرتا ہے اور جسم سے باہر نکال دیتا ہے لیکن جب ہم فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ایسی ڈائیٹ کا استعمال کرتے ہیں جس فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے تو یہ خوراک اچھے طریقے سے ڈائیجسٹ نہیں ہو پاتی یا کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے یا پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے یہ فضلہ سخت ہو جاتا ہے تو ہم اس سخت فضلے کو جسم سے باہر نہیں نکال سکتے اس بیماری کو کانسٹی پیشن یا کبز کہا جاتا ہے فائبرز ہمارے ڈائیجسٹیف سسٹم کو امپروو کرتے ہیں کازز آف کانسٹی پیشن کانسٹی پیشن کی بے شمار کازز ہو سکتی ہیں ڈی ہائیڈریشن جسم میں پانی کی کمی کانسٹی پیشن کاز کر سکتی ہے لو فائبر فوڈ ایسی خوراکہ استعمال کرنا جس میں فائبر کی مقدار کم ہو کم پانی استعمال کرنا اگر ہم پانی کا کنزیوم کم کر دیتے ہیں تو ہمارے سٹومک کے اندر لبریکیشن ختم ہو جاتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے یہ فضلہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو کانسٹی پیشن کہا جاتا ہے ایکسرسائز کا نہ کرنا بھی کبز کاز کر سکتا ہے جب ہم ایکسرسائز پرفرم کرتے ہیں تو ہمارے سٹومک کی موومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس فضلے کو جسم سے باہر نکال سکیں بیادہ دودھ اور دہی بھی کبز کاز کر سکتی ہیں ٹریس ڈیپریشن اور انزائیٹی کی وجہ سے کانسٹی پیشن ہو سکتی ہے سائننٹ سیمٹمز آف کانسٹی پیشن کومک کی موومنٹ ویک ہونے کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے پانی کی کمی کے وجہ سے یہ فضلہ ڈرائی ہو جاتا ہے ہمارے پیٹ کے اندر سویر قسم کا پین پروڈیوس ہوتا ہے نوزیا وونٹنگ ہو سکتی ہے ٹریٹمنٹ پلین سیکیلیکس ڈروپس کا استعمال کیا جاتا ہے جو دن میں دو سے تین بار استعمال کی جاتی ہیں یہ لیکزیٹف ڈرگز ہوتی ہیں یہ اس فضلے کی ہارڈنس کو کم کرتی ہیں اور جسم سے خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں لیکزو برون سیرپ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کچھ برینڈ نیم ہیں یہ فارمیسی پہ ایزیلی ایویلیبل ہوتی ہیں ان کے استعمال سے آپ کونسٹیپیشن کے سائننٹ سیمٹمز اور کاؤز کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل میڈکس ہسپیٹل کو سبسکرائب کریں